گوبی کی لاس ویڈیو میں گوبی کے جو پودے ہم نے بڑے گملوں میں ٹرانسفر کیے تھے ان کو ٹرانسفر کیے ہوئے تقریباً تیس دن ہو چکے ہیں اور ان کی گروت بہت اچھی جا رہی ہے اب ضرورت ہے ان کو فرٹیلائزر دینے کی تو دوستو پھول گوبی کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا ان پودوں کی اپنے کیر کیسے کرنی ہے ان پودوں کو فرٹیلائزر کون سا دینا ہے کب دینا ہے اور کتنی مقدار میں دینا ہے تو دوستو چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرلیں اور مکمل معلومات کے لیے ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیں اسلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ سب لوگ میرا نام ہے عثمان اور ویلکم کرتا ہوں آپ کو میرے چینل گرو ویڈ می پر تو دوستو تیس دن پہلے میں نے گوبی کی پنیری کو بڑے گملوں میں منتقل کر دیا تھا اور اب ان میں چھوٹی چھوٹی گوبی بننا بھی سٹارٹ ہو گئی ہے تو پنیری کو بڑے گملوں میں منتقل کرنے کے تقریباً تیس دن بعد ہی پودے اپنی فروٹنگ پر آ گئے ہیں کوئی بھی پودہ جب فروٹنگ پر آ جاتا ہے پھر اس پھل کو تیار کرنے میں پودے کو بہت زیادہ خوراک کی ضرورت ہوتی ہے اور دوستو گوبی کی جو سبزی ہوتی ہے اس کے پاس ٹائم بہت کم ہوتا ہے اس کو کھاد یا فرٹیلائزر صحیح وقت پر دینا ہوتا ہے اگر ان گوبی کے پودوں کو صحیح وقت پر کھاد نہیں دی جائے گی تو اسے گوبی کا سائز بھی چھوٹا رہ جائے گا گروتھ بلکل نہیں ہوگی اور اس کے پھول میں سے بیج بننے کا عمل شروع ہو جائے گا تو دوستو اس وقت جو میرے ہاتھ میں آپ گوبی دیکھ رہے ہیں اس کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے اس کو کھاد صحیح ٹائم پر نہیں ملی جس کی وجہ سے اس کی گروتھ بھی رک گئی اور یہ پھولوں پر چلی گئی ہے اور اس میں سے بیج بننے کا عمل شروع ہو گیا ہے تو جب آپ گوبی کے پودوں کو بڑے گملوں میں منتقل کر دیں تو ان پر نظر رکھیں جیسے ہی پودے کے درمیان میں چھوٹی سی گوبی لگ جائے تب سے ہی پودے کو خاد دینی شروع کر دیں دوستو اب آپ کو یہ تو پتہ لگ گیا کہ گوبی کے پودوں کو خاد کب دینی شروع کرنی ہے اب آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے خاد کون سی دینی ہے آپ اورگینک خاد بھی دے سکتے ہیں اور کیمیکل خاد بھی دے سکتے ہیں اورگینک خاد میں آپ کے پاس جو بھی موجود ہو لیف کمپوس یا خشک گائے کا گوبر اس کو آپ ہر سات سے دس دن بعد سو گرام فی پودہ دے سکتے ہیں لیف کمپوس یا خشک گائے کا گوبر دینے سے پہلے گملے کی مٹی کی اچھی طرح گڑائی کر لیں گڑائی کرنے کے بعد اس میں لیف کمپوس یا خشک گائے کا گوبر آپ کے پاس جو بھی ہے شامل کر دیں اور اس کے بعد پانی لگا دیں اورگینک کے بعد اب آتے ہیں کیمیکل فرٹیلائزر کی طرف کیمیکل فرٹیلائزر میں آپ گوبی کے پودوں کو دانے دار ڈی اے پی دے سکتے ہیں دانے دار ڈی اے پی میں موجود نائٹروجن اور فاسفورس پودے کے لیے بہت اچھی سمجھی جاتی ہے نائٹروجن پودے کے قد کو بڑھاتا ہے پتوں کو صحت بند رکھتا ہے اور پودے کی ساری جسامت کو بہتر بنا کے تنے کو مضبوط کرتا ہے اور اس میں موجود فاسفورس پودے کی جڑوں کے لیے بہت اچھی سمجھی جاتی ہے جڑوں کو مضبوط کرتی ہے اور جڑوں کو طاقت دیتی ہے اور اس کے بعد جب گوبی لگنا شروع ہو جائے تو آپ نے اس کو دینی ہے دانے دار پوٹاش پوٹاش جو ہے وہ پھول اور پھل کے لیے بہترین خات سمجھی جاتی ہے اس سے پھل کا سائز، رنگ اور پھل کے ذائقہ کو بہتر بنانے میں مدد ملتی ہے اگر آپ کے پاس ڈی اے پی اور پوٹاش الگ الگ نہیں ہیں تو آپ دانے دار این پی کے جس میں تینوں چیزیں نائٹروجن، پوٹاشیم اور فاس فورس شامل ہوتی ہیں وہ گوبی کے پوتوں کو دے سکتے ہیں کیمیکل خات کیونکہ زیادہ تیز ہوتی ہے اس لیے آپ نے خات دینے کا وقفہ تھوڑا بڑھا لینا ہے ہر دس سے بارہ دن یا دس سے پندرہ دن کے وقفے کے بعد ایک کھانے کا چمچ دانے دار ڈی اے پی اور پوٹاش یا دانے دار این پی کے دے سکتے ہیں خات دینے سے پہلے مٹی کی اچھے طریقے سے گڑائی کر لیں اس کے بعد خات دیں اور اس کے بعد پانی لگا دیں اور دوستو خات دینے سے پہلے ایک بات جان لیں کہ کیمیکل خات جو ہوتی ہے وہ آرگینک خات سے بہت زیادہ تیز ہوتی ہے اس لیے جب نئے پودے کو کیمیکل خات پہلی دفعہ آپ نے دینی ہے تو آپ آدھا کھانے کا چمچ دیں گے اس کے بعد آپ اس کی مقدار کو بڑھاتے جائیں گے اب تک گوبی بن کر تیار نہیں ہو جاتی ہر سات سے دس دن بعد اس کو خات دیتے رہیں تو دوستو فائنلی ہماری گوبی کی سبزی بن کر تیار ہو گئی ہے اور ہارویسٹ کے لیے بلکل تیار ہے تو دیکھا آپ نے کتنے آسان طریقے سے گوبی کی سبزی گھر پر لگا سکتے ہیں اس سے پہلے گوبی کی میں نے ایک ویڈیو اپنے چینل پر اپلوڈ کی تھی اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو پہلے وہ ویڈیو ضرور دیکھ لیں اس ویڈیو میں بیج لگانے سے لے کر پنیری تیار ہونے تک اور پھر اس پنیری کو بڑے گملوں میں ٹرانسفر کرنے تک تمام معلومات میں نے تفصیل سے دی ہے تو گائز آپ بھی گوبی کے بیج لگائیں اور گوبی کو گھر پر آسانی کے ساتھ گرو کریں تو دوستو ویڈیو پسند آئی ہو یا اس ویڈیو میں آپ کو کچن گارڈننگ سے متعلق کچھ بھی نیا سیکھنا کو ملا ہو تو ویڈیو لائک کر دیجئے گا میرے چینل گرو ویڈ می کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں اور میرے دوست کچن گارڈننگ سے متعلق کچھ بھی پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں تو دوستو آپ سب سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں جلدی ہی اپلوڈ کروں گا اپنا بہت خیال رکھئے گا خدا حافظ